کرونا وائرس اب پہلے جیسا جان لے وا نہیں رہا اتالوی ڈاکٹرز یہ دعوی ملان کے سون ریفائلی ہسپیٹل کے سربراہ ڈاکٹر آل بٹو نے کیا بلند امارات اور چٹانوں کے درمیان شلانگ لگانے والا سب سے خطرناک پارکر گروپ سٹورر نامی برطانوی گروپ کو اب دس برس مکمل ہو چکے ہیں نومنود اپنی نقل اتارنے کے عمل کو پہچانتے اور پسند کرتے ہیں یہ تحقیق سویدن کی لیونرڈ جنوریویسٹی کے مہارین نے کی نومنود بچے کی نقل اتارنے سے ان سے مضبوط تعلق قائم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں برائیسٹا ٹی وی اور پروگرام ورس ان ورس آؤٹ میں میں ہوں شاہ حضر فارو اور میں ہوں فاطمہ ناصر آپ ہماری یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہماری اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ دونے برائیسٹا ٹی وی کے نیم سے اویلبل ہے اور ایک ساتھ ساتھ ٹی وی ڈاؤٹ برائیسٹا ٹی وی ڈاؤٹ لائیو ہماری ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ سکیں گے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس لیے آپ لوگ فیس بک، اسٹرگرام اور ٹویٹر پر بھی ہمارا پروگرام دیکھ سکیں گے رازین پہلی خبر پروگرام میں شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس اب پہنے جیسا جان لیوہ نہیں رہا اتالوی ڈاکٹروں کا یہ دعویٰ ہے اٹلی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے کرونا وائرس اب اتنا جان لیوہ نہیں رہا جتنا عالمی وبا کے آغاز پر تھا بلکل لیکن آپ کو پتے کہ کتنا ڈینجریز ہو گیا ہے کرونا تو آپ کو لگتے کہ یہ بات سچ ہو بھی سکتی ہے یا پوسیبل بھی ہے کہ کرونا جو ہے وہ اب اتنا ایفیکٹیو یا اتنا شاید خطرناک نہیں رہا یہ فیکسن فگرز بالکل ناظرین کو بتائیں گے کہ کنس بیسیس کیو پر جو سائنس دان ہیں جو ریسرچلز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں تبیل حاصل سے کہ اٹلی کے اندر یہ جو وائرس ہے یہ اب اتنا زیادہ جو ہے وہ مذہر نہیں رہا جتنا کے پہلے تھا لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے اوریڈی کہ اس کو انسفیشنٹ ایویڈنس ہے اس بات کو بیک اپ کرنے کے لیے یعنی کہ ایون تو بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن اس کے جو انسفیشنٹ ایویڈنس ہے اس بات کے پیچھے اور بتائیں آپ کو کہ روائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق میلان کے سان ریفالی ہسپیٹل کے سربراہ ڈاکٹر آلبرٹو نے اتوار کی ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تبیل حاصل سے یہ وائرس اب اٹلی میں موجود نہیں انہوں نے یہ تعلی حکومت پر لوگ ڈاؤن کی پابندیاں اٹھانے کے عمل کو جاری رکھنے پر زور دیا اور انہوں نے کہا کہ وائرس کی دوسری لہر کا انتباع اٹلی میں غیر ضروری خوف پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے یعنی کہ جو خوف پھیلائی جا رہا ہے اب کیونکہ پہلے تو تھا اٹلی کے اندر وائرس بہت زیادہ تھا اور تب وہ تمام پرکوشن میز لینے کی ضرورت تھی ابھی بھی ہے لیکن جو ایک سائیکل لوجیکلی لوگوں کے اندر در کو پھیلائی جا رہا ہے کہ یہ وائرس بڑھے گا وہ غلط ہے انہوں نے اپنے لحاظ سے یعنی کہ تبیل لحاظ سے انہوں نے یہ میری کے لیے یہ بتایا ہے کہ اب یہ وائرس اتنا زیادہ سٹروم نہیں رہا جتنا کے پہلے تھا اور یہ بات جو وہ کر رہے ہیں وہ اویسی جو سواپ کیا جا رہا ہے جو کرونا کے پیشنٹس اگزسٹنٹ ہیں ابھی in this time in italy ان کا جو وائرل لوڈ ہے وہ in comparison to what was there two months ago اس کے مطابق حساب سے اگر دیکھا جو ہے تو بہت کم ہے اتنا ایفیکٹیب نہیں ہے اور جس کی وجہ سے doctors جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید جو ایک سیکنڈ ویف جو ہے پریڈکٹ کی جاری ہے obviously throughout the world یہ پریڈکٹ کیا گیا ہے کہ صرف ایک ویف نہیں ہوگی اس وائرس کی بلکہ ایک اور ویف جو ہوگی وہ فولو کرے گی پہلی ویف کے بعد لیکن ان doctors کا کہنا ہے کہ specifically اس ویف کے اندر جو ہے اتنا خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہ وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے it's changing its form یعنی کہ جو وائرس کرونا کے starting میں تھا beginning میں تھا اور اس time پہ جو وائرس جو ہے جو لوگوں کو impact کر رہا ہے وہ بہت ہی مختلف ہے اٹلی کے اندر exactly اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو مزید بتائیں کہ شمال مغربی اٹلی کے شہر جانوا کے سون مارٹینو hospital کے وبائی امراض کے مرکز کے سربراہ میٹیو باسیٹی نے بھی ڈاکٹر البرٹو کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس اب اتنا جان لیوہ نہیں رہا جتنا کے پہلے تھا ان کا کہنا تھا کہ اس وائرس کو جو طاقت دو ماہ پہلے تھی اب اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہی یہ کمزور ہو چکا ہے لیکن اس کا جو ہے وہ اختلاف کرتے ہوئے دوسری جانب اٹلی کی وزیر صحت ساندرہ ازمپا کا کہنا ہے کہ ان ڈاکٹروں کے دعوے کے حوالے سے شفاحت جو ہیں وہ ناکافی ہیں انہوں نے زور دیا کہ شہری سماجی دوری کی ہدایات پر عمل جاری رکھیں وہ تمام پریکواشن مئیز جو کہ ان کو کہا گیا ہے وہ تمام کو اپنائے رکھیں کیونکہ ان کو اس کرونا وائرس جیسے موزی مر سے جان چھوڑانا ہے اور بہت ضروری ہے کہ اس وقت میں ایون دو ڈاکٹرز اگر کے بھی رہے ہیں اٹلی کے اندر کے اتنا خطرناک نہیں رہا ہے یہ وائرس مجھے لگتا ہے اور پرسنلی جس طرح سے وہاں کی جو ہیلتھ مینسٹر ہیں وہ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو جو ہے پریکواشنری میرز کو چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے بات جو ہے وہ بگڑ سکتی ہے جو کہ فائنلی مجھے لگ رہے کہ اٹلی میں شاید سمجھلنا شروع ہوگی میں کہتا ہوں کہ آفٹر ایفیکس بھی اس کے رہیں گے لوگوں کو یہ تمام چیزیں کرتے رہنا چاہیے بلکل کہ اگر وہ وائرس اتنا امپاکٹ فول نہیں ہے لیکن پھر بھی ایتنک اگر کسی کے لئے امپاکٹ فول نہیں بھی ہے پھر بھی ہو سکتا ہے ان کو احتیاط کرنا چاہیے ایک چھوٹا سا بریک ہے یہاں پر بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک اور خبر پروگرام میں شامل کریں گے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ رہے گا وائکم بیک انتر پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید پروگرام وارٹس ان وارٹس آؤٹ میں انازین اب بات کریں گے ان تمام لوگوں کی جن کے شوق بہت ہی نئے نویلے ہوتے ہیں اور کچھ اتنے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ یقین ہی نہیں کر پاتے کہ ان کا یہ پیشن کس طرح سے ہو سکتا ہے لائک ٹورزم کے حوالے سے کر میں بات کروں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ طرح کے علاقوں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اور وہ وہاں پر جا کر سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اچھیرمنٹ ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں تک پہنچی نہیں سکتے چوٹیوں تک جانا اور ان کو سر کرنا ہمارے اپنے ملک میں کئی ایسے ایگزیمپلز ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑی چوٹیوں کو سر کیا ہے اور انہوں نے ایگزیمپلز کی جو ہے وہ دی ہے پوری دنیا میں اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے تو اس طرح کی جو چیلنجز ہوتے ہیں یا اس طرح کی ڈیفرنٹ کام کرنا ہر کسی کی بس کی کام ہے یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا میرے جیسا بندہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سوچ بھی نہیں سکتا میں صرف اپنی بات نہیں کر رہی ہوں بات میرا خیال ہے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ شاید انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے اس طرح کی چیزوں میں لیکن at the same time یہی تو خاص بات ہے ہر انسان کی کہ ہر انسان میں کوئی ایسی ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے ایک ایسی یونیک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو کہ پوری دنیا حیران کن ہو جاتی ہے دیکھتی رہ جاتی ہے اور اسی طرح کا یہ جو ایک گروپ ہے جس کے ہم آج بات کر رہے ہیں اس نیو سٹوری کے اندر کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چوٹیاں اور جو ہیں امارات کے بیچ میں جو ہیں یہ کرتب جو ہیں وہ perform کرتے ہیں یعنی کہ نہ صرف یہ لوگ چوٹیوں کو سر کرتے ہیں برکہ کرتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں جو کہ بہت ہی life threatening ہوتے ہیں at the same time لیکن پھر بھی ہم سب کے لئے کے اگزامپل سیٹ کرتے ہیں امارتوں اور جو پہاڑ ہیں ان کے درمیان چلانگے لگانے والے ان گروپس کو پارکر کہا جاتا ہے اور ناظرین مزید اس سوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس طرح انہوں نے جو کہ پارکر گروپ ہے انہوں نے دوبائی انستمبول چین جاپان سپین اور دنیا کے دیگر مقامات پر اپنے عظم کو عظمائی ہے یہاں تک کہ انہیں ہالی ووڈ کے فلموں میں بھی شامل کیا گیا ہے یعنی کہ ان کی جو technicality ہے جو بیسکلی یہ کام کرتے ہیں فلم کی دنیا میں جب آپ action movie بناتے ہیں تو وہاں پر ان تمام لوگوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو جتنے بھی کرتب وہاں پر ہوتے ہیں جو کہ فلم کے ہیرو سے پرفارم کروائے جاتے ہیں وہ بیسکلی ان کو یہی کریوگراف کرتے ہیں اور وہاں پر proper ان سے بھی وہ کرتب کروائے جاتے ہیں سو ہالی ووڈ کی ایک فلم کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ کام ملا ہے اور ان کو دس برس ہو چکے ہیں یہ کام کرتے ہوئے اس گروپ کو اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے دس برس مکمل ہونے پر اور جو یہ ویڈیو انہوں نے بنائی تھی نہ صرف دس سال مکمل ہونے پر بنائی تھی پر انہوں نے بنائی تھی کیونکہ ان کے 50 لاکھ سبسکرائبرز جو ہیں وہ یوٹیوب پر ہو چکے تھے جس کے بعد انہوں نے ایک اپنی جو جرنی تھی پوری شروع سے لے کے جو آخری دس سال کی ان کی جرنی تھی اس اگروپ کو انہوں نے کس طرح سے ایکسل کے اپنے آرٹ اور کرافٹ میں کس طرح سے یہ لوگ آگے پہنچے ہیں کا ایک نام کمائے جس کے بعد یہ لوگ جہاں وہ ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی آئے ہیں یوٹیوب چینل بھی ان کا اتنا پاپلر ہے انہوں نے فانس آل اراؤن ڈی ورلڈ جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس طرح کی کام جو ہیں ہر کوئی نہیں کر سکتے اتنا آسان نہیں ہوتا یہ بہت یونیک ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سٹورر کے سربراہ ایک مظاہرے کے دوران سامنے کے چار دان تڑوا بیٹھے جبکہ ٹیلر کا ٹکھنا بھی ایک بار بہت بری طرح مجروع ہو کر ٹوٹ گیا لیکن یہ دونوں گزشتہ پندرہ بر سے اب تک کام کر رہے ہیں سو یہ تمام چیزیں بھی آپ کو کرنی پڑتی ہیں آپ جب اس کام میں آتے ہیں تو پھر بہت ساری ڈی موٹیویشن بھی آپ کو ہوتی ہے کیونکہ جب آپ فیزیکلی اپنی کوئی ٹانگ توڑوا بیٹھتے ہیں یا آپ فیزیکلی اپنے آپ کو ہام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کا حوصلہ ٹوٹتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کر پاؤں گا لیکن اگر آپ کے اندر وہ چاہت ہو اتنی تینڈنسی ہو اتنی کپیسٹی ہو تو آپ آبیسلی اس چیز کو پرولانگ کرتے ہیں اور اپنی لائف میں اس میں اچیومنٹ بھی حاصل کرتے ہیں اور ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی اسی چیز میں اچیومنٹ حاصل کرنی ہے جس میں تمام کے تمام لوگ ہیں ایک لائن میں لوگ لگے ہوئے اور اسی میں آپ نے اچیومنٹ حاصل کرنی ہے اگر اس لائن سے ہٹ کر آئیں گے اور کچھ کم بھی اچھا کریں گے تو وہ پرومیننٹ ہو جائے گا اور آپ کو دنیا جانیں گی اور آپ کا نام بھی ہوگا اور آپ جو ہے وہ اس میں سکسیسفل بھی ہو جائیں گے لیکن just to add میرا خیال ہے do not try that at home absolutely ایک چھو سا بڑک ہے بڑک کے بعد واپس آتے ایک اور انچرسنگ خبر پروگرام میں شامل کریں گے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ رہے گا ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام ورس ان ورس آؤٹ میں اور اب بات کریں گے بچوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بچے بہت ہی زیادہ اکل کے سچے ہوتے ہیں اکل کے سچے ہوتے ہیں من کے سچے ہوتے ہیں سوری میرا محاورہ تھوڑا سا غلط ہو گیا من کے سچے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو زندگی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا انہوں نے وہ تمام لوگوں کے ساتھ زندگی کو explore نہیں کیا ہوتا جو کہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کا فیکٹر ان کے ذہن میں نہیں ہوتا اس لیے وہ من کے سچے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ سچی بات ہی کرتے ہیں نیوب آرن بیبیز کے بارے میں اس پروگرام میں بات کریں گے ایک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ فیکٹ جو کہ آپ تمام لوگوں کو نہیں پتا آپ کو بتائیں کہ نوملود بچے اپنی نقل اتارنے کی عمل کو پہچانتے بھی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس عمل کو پسند بھی کرتے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے ہم لوگ پہلے کھیلتے تو رہتے ہیں بچوں کے ساتھ جس طرح سے آپ بچے بننے کی کوشش کرتے ہو اور ان کی طرح کی شکلیں بنانے کی کوشش کرتے ہو ان کی طرح ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب سائنٹیفکلی یہ بات ایکچھلی میں پروو ہو گیا کہ وہ لوگ نا صرف اس چیز کو انجوئے کرتے ہیں پہچانتے بھی ہیں وہ ایک ریسرچ جب یہ یہ کنڈکٹ کی جا رہی تھی سویڈن کے اندر تو وہاں پہ انہوں نے بہت سارے بچوں کو جب دکھایا کہ ایک طرح وہ لوگ نومل بیہیف کر رہے تھے جس طرح سے بڑے بیہیف کرتے ہیں اور ایک طرح اگر وہ بچوں کی طرح بیہیف کرتے ہیں ان کی ان کو کو کوپی کرنے کی کوشش کر رہے تھے بیسیکلی بعد میں انہوں نے چار جو میتھرڈز ہیں ان کو جو ہے وہ آزمایا وہاں پر ریسرچ کی انہوں نے پہلے تو بچوں کو سائنس دانوں نے بالکل آئینے کی طرح بچوں کے تاثرات کو ہو بھون کی طرح نکل کیا پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اُلٹ کیا اُلٹ کرنے کے بعد تیسے طریقے میں چہرہ بے تاثر اور سپورٹ رکھا لیکن بچوں کی بکیا جسمانی حرکت کی نکل اتاری چوتھے عمل میں بچے سے مختلف رد عمل ظاہر کیا جبکہ انہوں نے بعد میں یہ نتیجہ نکالا کہ جب بچوں کی نکل کی جاتی ہے تو وہ پروپرلی اس کے اوپر جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں اور وہ خوش بھی ہوتے اور اس کو وہ پسند بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ مچورلی بہیو کریں گے ان کے ساتھ ان کے ایکسپریشنز اس طرح سے کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے بات کرتے ہیں جس طرح بچے بات کرتے ہیں اسی طرح ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہ ہماری بات کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اگر آپ اپنے طریقے سے بات کریں گے تو وہ پھر اس کو اتنی جلدی سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں اور وہ رسپونس بھی نہیں کرتے ہیں بچوں کا attention span جو ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے کچھ بڑوں کا بھی ہوتا ہے لیکن اگر بچوں کی بات کیجئے بچوں کا attention span بہت کم ہوتا ہے یعنی کہ ان کے بہت کم ٹائم کے لیے وہ ایک چیز پہ فوکس کر پاتے ہیں اس کے بعد ان کا دھیان جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو جب ان کی نکل اتار ہی جاتی ہے یعنی کہ ہو بہ ہو ان کی طرح ایکٹ کیا جاتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ دیر کے لیے اپنی attention وہیں پہ رکھ سکتے ہیں اور اسی لیے شاید وہ اس چیز کو enjoy بھی کرتے ہیں exactly اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ اگر آپ اسی طرح سے behave کرتے رہے تو obviously وہ understanding بھی کرتے ہیں اور وہ ایک بڑی ہمارے ہاں بچوں کو آپ نے دانٹ دبٹ کے ہی چیزیں سمجھانی ہیں اگر تو بچہ کوئی چیز کر رہا ہے تو obviously اس کو آپ کرنے دے لیکن اگر وہ اس کی limit کو exceed کر رہا ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ نے اس کو دانٹنا دبٹنا نہیں ہے اگر وہ آپ سے ڈر گیا تو اس کے بعد وہ تمام کی تمام جو اس کی expressions ہیں جو freedom ہے وہ کہیں نہ کہیں رہ جائے گی اور وہ بچہ اس کا confidence بڑا shatter ہوگا وہ آگے اپنی زندگی کو اچھا سکتے ہیں اور چھوٹے بچوں کی جو بائن دیولپمنٹ ہوتی وہ سب سے ارلی سٹیجز نہیں ہوتی چھوٹے بچوں کے ساتھ جتنا آپ کی طالب رہ سکے ہیں آپ کوشش کرنی چاہیے اور ان کی طرح بننے کی کوشش کریں آپ کو انکہ انکہ اندرسٹڈ رکھے ہیں جو چیزیں آپ بچپن میں جس طرح سے آپ ان کو treat کریں گے اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے ان کے اوورال بین دیولپمنٹ بچوں کے بارے میں بھی ایجوکیشن ہونی شاہی ہے کہ بچوں کو اپنی کس طرح سے ٹرین کرنا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اپنی پروفیشنل لائف میں تو بہت زیادہ جو نام کماتے ہیں لیکن جب ان کی فیملی لائف کو گروہ کرنے کی بات آتی ہے تو تب وہ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بچوں کو ٹرین کس طرح سے کرنا ہے اور اکثر ان کی یہ شکایات ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بہت زدی ہے یہ تو نیچرلی ایسا ہے یہ تو قدرتی ہے یہ تو ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے سو ایسا نہیں ہے آپ اگر بچوں کو شروع سے جب اس کی ایج ہوتی ہے جس ایج میں وہ زندگی کو ان لفظوں کو ان تمام چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے اگر اسی دوریشن میں آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آبیسلی وہ سمجھے گا بھی ناظرین پروگرم کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے انشانل نیکس پروگرم میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی لیکن جاتے جاتے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن کا بٹن تمانا مت بھولے گا کیونکہ تمام کے تمام نوٹیفکیشنز آپ کو وہی سے ملیں گے مجھے اور فاطمہ کو پروگرم ورس ان ورس آؤٹ سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال بکھئے گا اللہ حافظ